السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز بڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر جو بھی نہیں ہوا رہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگ کو نوٹفیکیشن ملتی رہے اور آج کا ویڈیو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے سننا ضرور ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن سب سے پہلے بات کریں گے تارہ کی اوپر تارہ جو اس دن دپٹہ اتار کے ایک ویڈیو میں آئی تھی کشمیر کی اس میں میں نے بات کیا تھا تو اس کے جو چاہنے والیاں ہیں ان کو آگ لگ گئی تھی اب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کو کیوں آگ لگا ہو سکتا ہے وہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوں خود دپٹہ اتار کے گھومتے ہو لیکن بینگا مسلم مجھے نہیں پسند اور جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا تارہ سعودیہ گئی تھی اس ٹائم پر بھی میں نے اسی چیز سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ تارہ عمرہ جا کر جس طرح اچھل کود اور ڈرامے بازی کر رہی تھی مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا تب میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی مطلب میرا سٹارٹ ہی اسی چیز سے ہوا ہے جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہوئے ہیں میرے چینل پر ان کو پتہ ہوگا کہ میں ایسی ہوں جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ میرے دین کے خلاف میرے اسلام کے خلاف کوئی بے ہیائی کر رہا ہے کوئی غلط حرکت کر رہا ہے میں اس پر آواز اٹھاتی ہوں میں بولتی ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے میرے اوپر اس ٹائم پر پوائنٹ آؤٹ کرنا جب میں خود پردہ نہ کروں میں خود ہجاب نہ کروں میں خود نکاب نہ کروں میں ایسے ہی کھلیام آپ کے سامنے دوپٹہ اتار اتار کے آ کے ڈراما کروں تب مجھے آ کر بولنا کہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے کیونکہ آپ خود جب ایک چیز کر نہیں رہی ہو خود پر اپلائی نہیں کر رہی تو دوسرے کو کیسے کہہ سکتی ہو اب بھی اس ٹائم پر میں یہ ساری چیزیں کرتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتی رہوں گی ہمیشہ ہمیشہ تو اندے بھکتوں اور اندے سپورٹرز یہ چیزیں آپ لوگ کو نظر نہیں آتا ہے کتارہ کو لوگوں نے زیڈ کے نام سے پکارا اور پتہ نہیں کیا کیا غلازت کی اس کی اوپر کیا میں نے کبھی بولا اس کو اس طرح کا میں جب پردہ نہیں کرتی ہے ڈرامے بازی کرتی ہے کوثر کی بات پر میں نے صرف ان چیزوں پر فوکس کیا کبھی میں نے وہ زیڈ والی بات پر فوکس نہیں کیا اس کی بیٹی آیت پر کیا نہیں کہا جاتا ہے کتنی باتیں ہوئی ہیں یہاں تک لوگ آکے مجھے غلط غلط کمنٹ کر کے جاتے کیونکہ میں اس کا جو شاہ ہے اس کو برا کہتی ہوں کہ شاہ آتا ہے اور آکے آگ لگا کے چلا جاتا ہے کلیر کچھ نہیں بتاتا جو حقیقت بات ہے شاہ ہمیشہ آتا ہے آکے کچھ بھی صحیح نہیں بتاتا ہے صرف ڈرامے بازی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے میرا صرف تارہ پر غلط ریاکشن نہ دینے کی وجہ سے گندی باتیں اس کے اوپر نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا خیر ہوں ان کا ایمان ہے مجھے ایسے سپورٹرز چاہیے بھی نہیں جو اس طرح کے ہیں کہ کوئی گالی نہ دے گندی باتیں نہ کرے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے نہ مجھے ان لوگ کا افسوس ہے جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے مطلب انسبسکرائب کر دیا ایسے لوگوں کا ساتھ ہونے سے نہ ساتھ ہونا بہتر ہے کوئی بھی عورت بے پردہ حرکت کرے گی اور مجھے نظر آئے گا میں بات کروں گی میں ان پر ریاکشن دیتی ہوں ان میں سے کوئی بھی بے پردہ حرکت کرے گی میں ضرور بات کروں گی چاہے وہ سلمہ کی فیبریٹ نینو ہو چاہے وہ تارہ ہو کوئی بھی کچھ بھی کرے گی نہ میں بات کروں گی کسی کو آگ لگے یا کوئی جل بھن کر مر جائے میرا پرابلم نہیں ہے میں ایسے ٹائم اس طرح کی باتیں کروں گی جیسے جیسے وہ عورتیں اپنی جلوے دکھائیں گے جلووں کی حساب سے میں اپنا ریاکشن دوں گی میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں دل سے کی حق کی بات کروں اور یہی ریزن ہے کہ میرا چینل گروہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ حق کی بات تو کسی کو پسند ہی نہیں ہے لوگ کو تو وہی ہے چپلوسی کرو بٹرنگ کرو کسی کا پاؤں دو کسی کی جی حضوری کرو اور میرے سے وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں دو دن پہلے تارہ نے ایک بلوگ ڈالا تھا اس میں دپٹہ اتار کے میک اپ کر رہی ہے ڈرامے بازی کر رہی ہے ریٹ سر پر ایک پٹی ڈال دیتی ہے اور ڈرامے بازی شروع کر دیتی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس بات پر آکے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ریموف کر دیا کچھ لوگوں کو میں نے بلوک کر دیا کیوں آپ نے ایسے بولا کیا تمہیں حقے بولنے کا اس کا نام لیتی ہو میری مرضی ہے اس کو بولو سوشل میڈیا میں نہ آیا کرے چھپ جائے میں نام نہیں لوں گی میرا تو رییکشن چینل ہے میں تو نام لوں گی جو بھی نظر آئیں گے آزادی ہے نا یہاں فریڈم ہے یوٹیوب نے تو نہیں رکا کسی کو بات کرنے سے گالی دینے سے منع کیا ہے ولگر چیزیں کرنے سے منع کیا ہے انڈیسنٹ کچھ کرنے سے منع کیا ہے باقی بات کرنے کا تو سب کو فریڈم ہے یہاں لوگ چاہتے ہیں جس کو یہ پسند کرنا ہے چاہے وہ کپڑے اتار کے آئے چاہے وہ دپٹہ اتار دے چاہے کچھ بھی اتار دے اس کے اوپر بات نہ کرو اس کی مرضی ہے کیوں اس کی مرضی ہے مسلم ہے نا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم آکھ بن کر کے اندھا ہو کر بیٹھ تو نہیں سکتے ہم تو ضرور بولیں گے اس کو کہ دپٹہ لے کیوں دپٹہ اتار کے آ رہی ہو پھر ایک ریل بنایا اس نے اس میں ریل میں بیٹھ کے گانا گا رہی ہے لہرہ لہرہ کے اور حضبن آکے بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بیٹا شوٹ کر رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹا ہی شوٹ کر رہا ہوگا اور کون کر رہے ہیں سب نے اس پر بھی بات کیا میں نے نہیں کیا میں نے کہا چلو جانے دو ہر چیز کو کیا پکڑنا مطلب میں نے ٹوٹلی اگنور کر دیا کہ ہر چیز پر میں کیا نوٹ کرو اور کیا باتیں اس کی اوپر کرو دل بھی نہیں ہوتا ہر ٹائم کی باتیں کرے انسان اپنی لائف میں اتنی سارے مشکلات ہیں اتنے سارے ایشیوز ہیں کہ ان کو سالو کیسے کرے ہمیں نہیں پتا چلتا ہے لیکن ہم یوٹیوب میں آ کر بتاتے نہیں ہیں تو لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنا دپٹہ اتار دو اپنے گھر کو لاکے ننگا کر دو یوٹیوب کی اندر تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے لیکن کیا کرے ہم اتنا بھی ہم لوگ کوشش کر لے کوشش کر کے بھی ہم لوگ یہ سب نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمیں اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے نہ کہ ڈالر ایسا زندگی کی ضرورت ہے لیکن اس پیسے کے لیے اپنی عزت کو ہم گواہ نہیں سکتے یہ ہماری سوچ ہے پھر دوسرا ریلس نے بنایا طیبہ کے ساتھ آج تک اس نے طیبہ کے ساتھ یہ سب ڈرامے نہیں کیا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہو رہی ہے مطلب ہماری بیٹیا جوان ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ان کو صحیح چیزیں سکھا ہے لیکن نہیں وہ ریل بنانا سکھا رہی ہے لپسنگ کرنا سکھا رہی ہے گانے کے اوپر اور دوسرے جو بےہودہ لوگ ہیں وہ شاباشی دے رہے ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زبردست لپسنگ کیا ہے خدا کا خوف کھاؤ کوئی اچھی چیز نہیں سکھا رہی ہے کوئی تلاوت نہیں سکھا رہی ہے کوئی اسلام کا دین کی چیزیں نہیں سکھا رہی ہے نچنیاں بنا رہی ہے اس کو اور آپ لوگ خوش ہو رہے ہو کہ نہیں بہت اچھا چیزیں سکھا رہی ہے اچھا اب مجھے سمجھ آیا ان لوگ کی سوچ ان کی تینکنگ مطلب اس فیملی کی اس خندان والوں کی بیٹیوں کی باری میں کیا سوچیں اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو اس لئے یہ لوگ پڑا لکھاتے نہیں ہیں جوکیشن کے بارے میں کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے پیسے ہوتے ہوئے بھی یہ ہر وقت بھیک مانگتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے چل کے ہمارے بچوں نے ٹک ٹاک ریلز یوٹیوب یہ سب میں ہی تو کام کرنا ہے تو تعلیم کی کیا ضرورت ہے ایڈیوکیشن کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے جب ناچ ناچ کے گانا گا کے لوگ کو جلوے دکھا کے پیسے کمانا ہے تو طیبہ کو بھی اس لئے ٹریننگ دیا جا رہا ہے کہ سیکھو سیکھو کیسے لپسنگ کرتے ہیں کیسے گانا گاتے ہیں ونہ آج کل کے حالات اور وقت کو دیکھ کے ہم تو اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے دور رکھے کیونکہ ان چیزوں میں کچھ اچھا ہی نہیں ہے صرف گندگی نظر آتا ہے سوشیل میڈیا پر موبائل آن کرتے ہی جس طرح ڈانس اور گانے اور کمر کے لٹکے جھٹکے آتے ہیں صرف اور صرف ہمارے بچے غلط راستے ہی جائیں گے یہ سب چیزیں دیکھ کر کچھ اچھی چیزیں ان کو سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن ان گھروں کی لڑکیوں کو تو باہر جا کر سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یوٹیوب سے سیکھنے کی ضرورت ہیں ان کی ماہی کافی ہے ان کو جھوٹ فریب مکاری گانا بجانا ڈانس یہ سب سکھانے کے لئے ان کو تو ساری ٹریننگ گھر پہ ہی مل جاتی ہے تو جب یہ لوگ باہر کی دنیا میں جائیں گے ان کے لئے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کو گھر پہ ساری ٹریننگ مل چکی ہے ان لوگوں کو ڈر ہوتا ہے بچے جب باہر نکلتے ہیں جو شریف لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہماری بچے بہت معصوم ہیں ہمارے بچے بہت معصوم ہیں ان کو تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہم نے یہ سب گندے کی دیکھنے ہی نہیں دیا گندے کی طرف ان کو جانے ہی نہیں دیا وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ باہر پتہ نہیں کیسے لوگوں سے وہ ملیں گے جلیں گے تھوڑا نظر رکھتے ہیں کہ بچہ جب باہر نکلتا ہے کہ کس سے مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے وہ اچھے لوگ ہیں نہیں ہیں ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ان کا ہر چیز سٹھ ہے بیٹا کو تو پوری ٹریننگ دے چکی ہے وہ بچہ معصوم ہے لیکن اس کو ماں نے سب کچھ سکھا دیا ہے کیسے کیا کرنا ہے کس طرح شوٹ کرنا ہے کس طرح عدہ کاری کرنی ہے کیسے جھوٹ بولنا ہے کیمرے کے سامنے طیبہ تھوڑی سی بچی ہوئی تھی تھوڑا سا شرم لگ رہا تھا کہ شاید ہو بڑی ہو کر لیکن نہیں اب پتہ چلیا کہ نہیں کچھ ہی دنوں میں ان قریب ایک دو سال کے اندر طیبہ بھی اپنا ریلز خود بنائے گی اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے دیکھیں گصہ تو اس بات کا ہے کہ پیسے اڑانے کے لیے عیاشی کرنے کے لیے موج مستی کرنے کے لیے باہر گھومنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے لیکن جہاں ان کے بچوں کی ایڈوکیشن کی بات آتی ہے وہاں ان کا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان عورتوں کے جو آدمی ہیں نا وہ بالکل بے شرم بے غیرت ہیں وہ مرد ہی نہیں ہیں تب ہی تو ان کے عورتیں اتنی کھلے عام ہر چیز آکے یوٹیوب میں کر لیتی ہے ایک اندھی عورت کا کمنٹ پڑھ کے میں آپ لوگ کو سناتی ہوں میں نے کبھی بھی اس کی بیٹی آیت پر بات ہوئی ہے نا میں لڑائی کیا سب کے ساتھ اپنے چینل پر میں نے کبھی اس بچی کے اوپر غلط بات نہیں کیا اس بات کے آپ لوگ بھی گواہ ہوں گے لیکن شاید وہ اندھی نہیں بحری بھی ہے اس لئے اس نے مجھے اس طرح کا بات کیا کہتی ہے کل کو اگر آپ کی بیٹی کو کوئی نجائز کہہ دے تو میں اس عورت کو رپلائی کرنا چاہتی ہوں کہ اندھی بحری آپ میری بات سنو ہم لوگ آزادی کی لائف جیتے ہیں مگر اتنا آزادی سے مردوں سے نہیں ملتے ہیں کہ کل کو ہماری اولاد کی پیدائشی پر سوال اٹھایا جائے کسی دنیا میں رہتے ہیں مرد سے عورت سے ملنا پڑتا ہے باہر نکلتے ہیں شاپنگ کے لئے جاتے ہیں آفس میں کام کے لئے جاتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن اپنے لیمٹ میں اور اپنے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں ہم کنٹرول سے باہر نہیں جاتے ہیں کہ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں ٹھیک ہے ایکچولی پتہ ہے بات کیا ہے یہ لوگ دین سے دور ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہ آتے ہیں اور کمنٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اسلام میں ہمیں کیا بولا ہے کس چیز کی اجازت دیئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا شریعت میں ہے کیا غیر شریعت چیزیں کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہے بس نام کا مسلمانی کا ٹیک لگایا ہوا ہے اور آ کے بس کمنٹ کر دیتے ہیں تارہ سے یہی کہوں گی کہ کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے ریاکشن نہیں دیا تھا آپ کے اوپر لیکن آپ کا یہ دپٹہ اتارنا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور رئی کوسر کے بارے میں تو بات ہوتی ہی رہے گی کیونکہ اگر کوسر سے آپ کی شہر کی شادی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہا ہے اس کا جواب تو آپ لوگوں نے دینہ ہی ہوگا اور بیٹی کو جو یہ ریلز بنانا سکھا رہی ہو لپسن کرنا سکھا رہی ہو یہ سب نہ کر کے کچھ اچھی چیزیں اس کو سکھاؤ ٹھیک ہے شرم حیاء لحاظ یہ سب چیزیں سکھاؤ گی نا زیادہ بہتر رہے گا یہ جو دولت کمارہی ہو یہ چیزیں حرکتیں کر 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 ان کو قبر پہ نہیں لے کے جانا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے نا دنیا پہ رہ جائے گا یہ مردوں کو جلوے دکھا دکھا کر دپٹہ اتار اتار کے مرد دکھایا کر عمرہ کر کے آئی ہو ایک مسلمان عورت ہو اپنے لیمٹ میں اور اپنے حد میں رہو کشمیر جانے کا یہ مطلب نہیں ہے میں کشمیری ہی بن گئی ہوں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ گھومنے جاتے ہیں ایک سر پہ پٹی ڈالنے سے کوئی کشمیری نہیں بن جاتا ہے ریڈ پٹی سر پہ کس خوشی میں لگایا ہوا ہے دپٹہ ڈالو نا سائی ڈھنگ سے سر پہ اور جو گھٹیا کمنٹ کرتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگ کے کمنٹ کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کک مارتی ہوں ایسے کمنٹ کو ٹھیک ہے کک مار کے اڑا دیتی ہوں یا پھر آپ لوگ کو بلوک کر دیتی ہوں آج مجھے لگتا ہے سکون آیا ہوگا تارہ کے جو چاہنے والیاں ہیں ان کو آج دل کو تھنڈک پہنچی ہوگی کہ چلو آج اس عورت نے تارہ پر ریاکشن دی ہے اتنے دن سے ان کو درد ہو رہا تھا ان کو ایک چلی درد ہو رہا تھا کہ میں کچھ بول کیوں نہیں رہی ہوں تو فرنڈ بس آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے چینل پہ جو بھی نہیں ہوا رہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے نماز پڑھا کے جائے گا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہو دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی